سن پچپن ہجری میں سن ففٹی فائف ہجری میں یعنی یزید کو تخت پر بٹھانے سے پانچ سال پہلے مدینہ منورہ جا کر یہ معاویہ بن نبی صفیان اب آپ کو کہنا پڑھ رہا ہے مجھے معاویہ بن نبی صفیان مدینہ منورہ جا کر امام حسین علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو براہ راہ سپیس ٹو فیس کہتا ہے کہ آپ کا کوئی ویلکم نہیں ہے آپ کو کوئی مرحبہ نہیں کہا جائے گا اے حسین ابن علی تیری مثال معاذ اللہ تیری مثال ایسی ہے جیسا اوٹ بڑھیا ہو گئی اور اس کا خون پتلا ہو گیا ہم قریب اس کو زباہ کر دیا جائے گا یہ ڈائریک دھمکی مدینہ منورہ جا کر معاویہ بن نبی صفیان اٹھائیے پڑھئے الکامل ابن عثیر اٹھا کر پڑھئے اگر یزید قتل کیا ہے تو یزید بعد میں قتل کیا دھمکی کس نے دیا تھا پروگرام کس نے بنایا تھا معاویہ بن نبی صفیان نے ڈائریک کہا ہے امام حسین کو کہ تیرا خون کیا کہتے ہیں پتلا ہو گیا اس اونٹنی کی طرح ہو گیا جس اونٹنی کا خون پتلا ہو گیا اور جب اونٹنی اونٹ وغیرہ کا خون زیادہ پتلا ہو جاتا تو پھر وہ زیادہ کام کے نہیں ہوتے تو خود سے مرنے سے پہلے اس کو زباہ کر دیا جاتا ہے تاکہ گوش حلال ہو جائے اور کھانے تو کام میں آ جائے خود سے مر جائے تو مردار کا گوش حلال نہیں ہوتا تو اونٹ کو کار دیتے تھے جب اس کا خون پتلا ہو جاتا تو تیری مثال اس اونٹنی کی طرح ہو گیا جس کا خون پتلا ہو گیا اور عمقرید زباہ کر دی جائے گی انہا ری اللہ وانہا علیہ راجعہ آپ کو جو ہے ان کی حکومت آپ کو اچھی دیکھئے جو امام حسین علیہ السلام کو جو امام حسین علیہ السلام کو برہراز قتل کی دھمکی دے جو حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالی کا قتل کرا دے سینئر ترین صحابی سابقون الاولون میں سے جو معاویہ بن عبی سفیان سے پندرہ بیس سال پہلے اسلام قبول کیے وہ صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی جن کی فضائلت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارہا فرمائے کہ عمار لوگ کو جنت کی طرف بلاتا ہے اور باغی ٹولہ اسے جہنم کی طرف بلاتا ہے یہی باغی ٹولہ معاویہ بن عبی سفیان کا عمار بن یاسر کی فضیلت ہے کہ وہ لوگ کو جنت کی طرف بلاتے ہیں کتنے فضائل ہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی کے معاویہ بن عبی سفیان عمار بن یاسر کے قاتل معاویہ بن عبی سفیان حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالی کے قاتل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کے بیٹے محمد بن عبی بکر کے قاتل یہ سب جتنے قتل ہو رہے ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے امام حسین علیہ السلام کو براہ راست جو ہے فیس ٹو فیس دم کی دیئے امام حسن علیہ السلام کا انہی کی دور میں زہر دے کر ان کو شہید کیا گیا اور قاتل نہیں پکڑا جاتا آج یہی نہیں ہو رہا ہے ہندوستان کے اندر مودی سرکار کے اندر جو ہے معصوم لوگوں کا قتل کر دیا جاتا اور قاتل نہیں پکڑا جاتا نہیں ہو رہا ہے بس یہی دور تھا وہ بھی یہی دور تھا یہ چھوٹا ظلم کا دور تھا وہ بڑا ظلم تھا یہاں پر غریب اور مسکین اور جاہل لوگ کو مارا جا رہا وہاں پر عالم اور اکابر اکابر صحابہ اور اہل بیت کو اس کے ساتھ دشمنی نہیں بھائی جاتی تھی آپ خلال کا قول نقل کر رہے ہیں اگر آپ خلال کا قول نقل کر رہے ہیں تو حضرت ابو بکر الخلال رحمت اللہ علیہ کا یہ قول بھی آپ نقل کر دیں وہی ابو بکر الخلال ہے جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ روایت کی ہے دوسری روایت بھی سنا دیجئے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے اور میری امت کا فرعون معاویہ بن نبی صفیان ہے میں اس روایت کے صحت ضعف موضوع وغیرہ یہ چکر میں میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں میں صرف آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو خلال کا آپ حوالہ دے رہے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ ابن عباس کے قول تعریف میں نقل کیا ہے وہی حضرت ابو بکر بن خلال ابو بکر الخلال رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں یہ بھی نقل کرتے ہیں سنائیں گے آپ کے اندر حمد ہے ابو بکر الخلال کا آپ نام لینے بیٹھے کس کا نام لے رہے ہیں آپ امام ذہبی کے نقل کرتے ہیں نام امام ذہبی روایت نقل کرتے ہیں فرماتے ہیں مقدام حضرت مقدام رضی اللہ تعالی عنہ عمر کیا کہتے ہیں معاویہ بن ابی سفیان عمر بن الاسود اور اصد خاندان کا ایک اصدی تھا جو معاویہ بن ابی سفیان کا خاص آدمی تھا اصدی ان کے ساتھ تھا یہ تینوں چالے کے ملاقات ہوئی جب گفتگو ہوئی تو معاویہ نے حضرت مقدام رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع دی اطلاع دی یہ امام ذہبی نے سیر علام النبلہ میں امام ذہبی کا آپ نام لیا نا یہ روایت امام ذہبی نقل کر رہے ہیں سنو اور اسی کتاب میں سیر علام النبلہ میں فرماتے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان نے کہا مقدام رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ امام حسن انتقال کر گئے امام حسن علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوا سے انتقال کر گئے انتقال ہویا تو حضرت مقدام رضی اللہ تعالی عنہ اننا للہ و اننا الیہ راجعون یہ کب پڑھتے ہیں جب مسلمان پر مصیبت آتی ہے اذا اصابت مصیبتا مسیبت آتی ہے تو مسلمان یہ پڑھتا ہے جب امام حسن علیہ السلام کی انتقال کے خبر سنے تو حضرت مقدام رضی اللہ تعالی عنہ اننا للہ و اننا الیہ راجعون پڑھے تو معاویہ بن ابی سفیان کہتے ہیں کہ آپ اننا للہ و اننا الیہ راجعون پڑھے اتراہہ مسیبت آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی مسیبت ہے اللہ امام حسن کی شہادت ان کو مسیبت نہیں لگ رہی ہے عام مسلمان کے انتقال پر اننا للہ پڑھتے ہیں امام حسن کے انتقال پر اننا للہ پڑھے تو معاویہ کو اعتراض ہوا اتراہہ مسیبت کیا لگتا ہے آپ کو یہ کوئی مسیبت ہے پڑھنے کے لئے حضرت مقدام نے کہا کیوں نہیں وقد وضعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حجری کیوں مسیبت نہیں ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے گود میں بٹھائے وقالہ هذا منی وحسین من علی اور حضور ان کو امام حسن کو اپنے گود میں بٹھاتے اور کہتے کہ حسن مجھ سے ہے اور حسین علی سے ہے کہتے تھے جس کا مقام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ حسن مجھ سے ہے ان کا انتقال مسیبت نہیں ہے تو معاویہ بن نبی صفیان اپنے خاص آدمی سے پلٹ کر کہتے ہیں فقالالالاسدی اسدی سے کہتے ہیں پلٹ کر ماذا تقول انت اسدی تو بتا تو کیا کہتا ہے تو اسدی کیا کہتا ہے معلوم یہ معاویہ کا خاص آدمی جمرة اطفاء اللہ جمرة اطفئت یہ بعض روایتوں میں جمرة اطفاء اللہ کیا الفاظ ہے یہاں پر امام زہبی کے الفاظ ہے انگار کا ڈلہ تھا بج گیا امام حسن علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں امام حسن علیہ السلام کو معاویہ کا خاص آدمی معاویہ کے سامنے یہ بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ جمرة اطفئت آق کا ڈلہ تھا بج گیا انا للہ و انا لئے راجع ہونا کیا تھا آپ یہ جو آج کے لوگ کہہ رہے ہیں معاویہ کو بڑی اہل بیت سے محبت تھی بڑے امام حسن کی تاریخ کرتے تھے تو امیر معاویہ اٹھ کر اسدی کو دو تھپڑ مارنا تھا جیل بھیجنا تھا اس کو جن کو حضور علیہ السلام نے جنت کے جوانوں کا سردار کہا ان سے متعلق آپ ایسی بات کہتے ہیں جیل بھیجنا تھا نہیں کچھ نہیں